ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس میں کیوں ہو رہا ہے ڈروپ ان پچوں کا استعمال؟ آئیے جانتے ہیں کیا ہیں اس کے کارن اور ان کے کمال؟ جی ہاں دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہوگا کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کب دو ہزار چوبیس کے دوران امریکہ میں ہو رہے میچوں کے لیے ڈروپ ان پچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دکشن افریقہ اور شری لنکا کے بیچ میچ کے دوران پچ سے بلے بازوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے آئی سی سی کی آلوچنا بھی ہوئی تھی۔ ڈروپ ان پچوں کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسی کیا مضبوری ہے کہ وہاں اس طرح کی پچوں کا استعمال ہو رہا ہے؟ بھارت اور آئرلینڈ کے میچ میں بھی اسی طرح کی پچ دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ ان پچوں کا استعمال کرنے کے کچھ کارن ہیں۔ دراصل پارمپرک پچوں کو تیار ہونے میں کئی سبتہ یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے وپریت ڈروپ ان پچوں کو کچھ ہی دنوں میں ستھاپت کر کے اپیوگ کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہو دیشی ستھلوں کے لیے وشیش روپ سے اپیوگی ہے جہاں ویبھن پرکار کے کھیل اور کاریکرم آیوجت کیے جاتے ہیں۔ یہ ستھل کے شجیون میں نیونتم ویوڈان سنشت کرتا ہے۔ ان پچوں سے آیوجن میں سرلتہ آتی ہے۔ یہ ڈروپ ان پچے لوجسٹک درشتکون سے بھی فائدے مند ہے۔ انہیں اپیک شاکرت آسانی سے لے جایا اور ستھاپت کیا جا سکتا ہے۔ پچوں کو ادھر ادھر لے جانے کی اسکشمتہ کا مطلب ہے کہ آیوجک ویبھن ستھانوں پر کھیل کی ستھتیوں میں ایک روپتہ سنشت کر سکتے ہیں۔ یہ پچے موسم کے لیہات سے بھی خاص ہیں۔ امریکہ کے نیو یورک میں ڈروپ ان پچوں کا اپیوگ ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے لیے گیم چنجر رہا ہے۔ شہر کی ویوید موسم ستھتیوں اور بہو اپیوگی ستیڈیموں کو اس تقنیق سے بہت لاب ہوا ہے۔ حالانکہ اب تک کے انبھاو سے کہہ سکتے ہیں کہ سٹروک پلے میں مشکل ہوتی ہے۔ کئی دیشوں میں کئی ستیڈیم کرکٹ کے لیے استعمال نہ ہو کر کئی طرح کی اور گتیویدیا بھی سنچالت کرتے ہیں۔ وہاں ڈروپ ان پچوں کا اہم یوگدان رہتا ہے۔ ان پچوں کو آیوجن ہونے کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ انیہ کھیلوں اور ایکٹیویٹیج کے لیے سٹیڈیم میں کسی طرح کی کوئی بادہ نہ ہو۔ تو دوستوں آپ کا اس طرح کی پچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔